صحیح بخاری حدیث نمبر 337 عبداللہ بن یسار جو کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ زوجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلام تھے ابو جہیم بن حارس بن سمہ انساری صحابی کے پاس آئے انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیرائی جمل کی طرف سے تشریف لا رہے تھے راستے میں ایک شخص نے آپ کو سلام کیا یعنی خود اسی ابو جہیم نے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا پھر آپ دیوار کے قریب آئے اور اپنے چہرے اور ہاتھوں کو مساہ کیا پھر ان کے سلام کا جواب دیا صحیح بخاری حدیث نمبر 338 ایک شخص عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور عرض کی کہ مجھے گسل کی حاجت ہو گئی اور پانی نہیں ملا تو اب میں کیا کروں اس پر عمار بن جاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کیا آپ کو یاد نہیں جب میں اور آپ سفر میں تھے اور ہم دونوں جنبی ہو گئے مطلب ہم دونوں پر گسل فرض ہو گیا آپ نے تو نماز نہیں پڑھی لیکن میں نے زمین پر لوڑ پوٹ لیا اور نماز پڑھ لی پھر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے بس اتنا ہی کافی تھا اور آپ نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے پھر انہیں پھونکا اور دونوں سے چہرے اور پونچوں کا مسح کیا صحیح بخاری حدیث نمبر 339 یہ واقعہ بیان کیا جو پہلے گزر چکا اور شعبہ نے اپنے ہاتھوں کو زمین پر مارا پھر انہیں اپنے موں کے قریب کر لیا اور پھونکا پھر ان سے اپنے چہرے اور پہنچوں کا مسح کیا صحیح بخاری حدیث نمبر 340 وہ یعنی عبد الرحمن بن عبزی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گئے ہوئے تھے پس ہم دونوں جنبی ہو گئے مطلب گسل فرس ہو گیا مطلب مسحی مطلب ہم دونوں سلام لحقی ، vit گ دونے